دنیا اید نامہ کے اندر خدا جسمسی کے دو نصف نامے دیئے گئے ہیں مطی پہلا باپ اس کی پہلے سے سولائے بڑھے تو اور لکا تین باپ 23 سے 38 سائے تک ان دونوں ناموں کو انجیل میں درج کرنے کی ضرورتی صلیتی کہ واضح کیا جائے کہ انسان کی نجات کوئی اتفاقیہ امر نہ تھا بلکہ یہ بنائے عالم سے تیار شدہ الہی انتظام تھا جس کا وعدہ خدا نے ابراہم اور دوت سے کیا تھا یہ دو نصف نامے ستی طور پر کچھ مشکلات پش کرتے ہیں تاہم اگر ان کا مطالعہ محروضی نگاہ سے دیانداری اور غور سے کیا جائے تو اکثر مشکلات خود بھد حل ہو جاتی ہیں مطی اس شجرہ نصف کو دوت سے اس لیے جوڑتا ہے کہ ثابت کرے کہ خدا نے جو وعدے اس سے کیے تھے کہ المسید دوت کی نسل سے ہوگا کیسے یہ سمسی میں پورے ہوئے دیکھئے دوسرے سیمیل سات باب اس کی بارہ سے سولہ آیت زبور ایٹی نائن اور اس کی ٹرنٹی نائن آیت اور چھتیس آیت اور سنتیس اور ایک ست بتیس زبور اس کی گیارہ آیت مطیر یہودی تھا اس لیے اس نے اپنی کتاب خاص طرح پر یہودیوں کے لیے لکھی اس لیے وہ اس شجرہ کو ابراہم سے شروع کر کے یوسف تک لاتا ہے لوکہ غیر یہودی تھا اس لیے وہ مقصہ مریم جو یوسف کی مگیتر تھی سے شروع کر کے نصب نامے کو آدم تک جو نصب بنین و انسان کا باب تھا پہنچاتا ہے مطی کا اس نصب نامے کو تین برابر کے حصے میں تقسیم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اس نصب نامے سے یہودی طریقہ ایک خلاسہ پیش کرے پہلے چودہ نام یہودی قوم کو جو ابراہم سے شروع ہوئی عروج تک دکھاتے ہیں اسی طرح ابراہم کے ساتھ نصب نامے کو ملانے کا مقصد یہ ہے کہ جو وعد خدا نے ابراہم سے کیے وہ بھی یہ سمسیم میں پورے ہوئے دیکھیں پداشت بارہ باب اس کے ساتھ آئیت تیرہ باب اس کی پندر آئیت اور سترہ باب اس کے ساتھ آئیت بائیس باب اس کے اٹھار آئیت اور گلتیو تین باب اس کی سول آئیت کہ کس طرح یہ قوم دوت بادشاہ کے زمانہ میں ایک مضبوط سلطلت بن گئے دوسرے چودہ نام اس میں اس قوم کے زوال اور اسیری کے دور کی نشاندہ ہی کرتے ہیں آخری چودہ نام بتاتے ہیں کہ مہد مسیح کے آنے سے انسان گناہ کی گلامی سے مقصد پا کر ازاد ہوتا ہے ایک اور بات نہایت ہے میں متی کا نسب نامہ والدیت کا شجر نامہ نہیں بلکہ یہاں شاہی اور قانونی جانشینی کا سیصلہ دکھایا گیا ہے متی ثابت کرتا ہے کہ خدا ونیسو دوت کے تحت کے وارث ہیں متی کے نسب نامہ میں جن یونانی لفظ کا ترجمہ پیدا ہوا کیا گیا ہے وہ صرف جسمانی پدائش کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ قانونی سلسل خاندان کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا قانون کے لحاظ سے یسو یوسف کے بیٹے تھے جسمانی لحاظ سے کماری مریم کے متی پہلا باب دھارہ سے تیس آئیت قانونی بیٹا ہوتے ہوئے وہ دوت کے تحت کے حق دار تھے متی کے نسب نامہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ یہودی رسم اور واج کے مطابق یہ آداش کے ثانی کے لئے وہ چودہ چودہ کے تین حصوں میں بانٹتا ہے چونکہ اس زمانہ میں کتاب عام دستیاب نہ ہوتی تھی اس لئے لوگ خدا کے کلام کی باتوں کو اذبر کر کے مفوض رکھ لیتے تھے یہودیوں کی ہاں چودہ کا انصہ خاص معنی رکھتا تھا متی کے نسب نامہ کے سلسلہ میں یہ بات کچھ حیران کن ہے کہ متی دستور کے خلاف تین عورتوں کا نام بھی درج کرتا ہے یعنی تیمر آیت تین راہب آیت پانچ میں اور روت آیت پانچ اس کے سوات وہ بیل سبا کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے آیت چھے میں غالبا متی یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ خدا نے دنیا کے کمزوروں کمینوں اور حکیروں کو چن لیا کہ خدا کا جلال ظاہر کریں پہلا کرنتیوں پہلا باپ اس کے اٹھائیس آیت آپ ذرا ان دو نسب نامہ پر کچھ گہری نظر ڈالیں چونکہ آدم سے ابراہم تک کا نسب نامہ متی کے انجیل میں درج نہیں اس لئے ہمیں اس کے متعلق بیس کرنے کی ضرورت نہیں لوکا کا نسب نامہ متی سے اس لئے مختلف ہے کیونکہ اس میں سلسلہ نصر مقدسہ مریم سے قائم کیا گیا ہے وہ یسوکہ شجرہ نصر مریم کے باپ ایلی سے لے کر دعوت ابراہم اور آدم تک پنچاتا ہے جو عبرانی کے مطن سے اس جگہ مختلف ہے ابراہم سے دعوت تک دونوں فرشتے یقصہ ہیں لوکا پہلا باپ سے پہلا توارک پہلا باپ اس کی پہلی سے چار آجائد چوبیس اور ستائیس آجائد اور پدائش پانچ باپ اس کی تین آجائد تین سے بتیس اور گیارہ باپ دس سے چھبیس سے اخص کرتا ہے صرف ایک نام کا فرق ہے یعنی لوکا ارفیکسد اور سلہ کے ناموں کے درمیان لوکا تین باپ پہنتیس سے چھتیس کنان کا نام درج کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوکا یونانی کا مشہور ترجمہ افتادہ استعمال کر رہا تھا مطیق انجھیل میں یکونیا کے بعد سیالتی ال اور زر بابل آتے ہیں بار آیت میں یہ نام لوکا تین باپ ستائیس میں بھی آتے ہیں لیکن اس کے بعد فرستے پھر رکھ بدل لیتی ہیں دوت سے یوسف تک ناموں کی فرست مختلف ہے مطیق رسول دوت کے بیٹے سلیمان سے یہودہ کے بادشاہوں کا سسلہ چانشینی بیش کرتا ہے جسے وہ یکونیا آیت گیارہ تک لاتا ہے لوکا دوت کے ایک بیٹے ناتن جس کی ماں بیت سبا تھی پہلا توارک تین باپ پانچ کا نسب نامہ اخذ کرتا ہے تاکہ دکھائے کہ جسم کی توارک سے دوت کی نسل سے پیدا ہوئے روم میں پہلا باپ تین آئے تھے مطیق پہلا باپ اس کی سون آئے تھے یہودی رواج اور دستور کے مطابق عام طور پر عورتہ کا نام نسب نامہ میں نہیں آتا تھا اس لئے اگرچہ لوکا صاف طور سے لکھ چکا ہے کہ یہ سکماری مریم سے پیدا ہوئے تو بھی وہ دستور کا لحاظ کرتے ہوئے مریم کا نام نسب نامے میں نہیں دیتا لوکا پہلا باپ چھبیس تا پینتی سائے تک آپ لوگ ان حوالوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ یہ نسب نامے کیا بیان کرتے ہیں اور ان حوالوں کے اندر کیا ہے کیونکہ ہر چیز کا آپ کو انتھائٹیک ثبوت ملے گا اور خدای جسم سی دوت کے گرانے سے ہی تھے لوکا کی فریس کا دوسرا نام گوھر طلب ہے لوکا تین باپ اس کی تئیس ہے ایلی کو یوسف کا باپ کہا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ ایلی مریم کا باپ تھا یاد رہے کہ یہودی دستور کے مطابق دماد بھی بیٹا ہی کہلاتا ہے یوسف کے اپنے باپ کا نام یکوب تھا